اسلام علیکم ویورز اس کے علاقی اپیسوڈ سیون میں دونوں ٹریکس کا آغاز بہت ہی خوشی سے ہوتا ہے لیکن اتنی زیادہ شکر بھی زندگی کے لیے اچھی نہیں ہوتی اس لیے نیکسٹ اپیسوڈ کے ٹیزر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل نے جنم لے لیا ہے اس کا اشنایا اور ازران جن کی شادی بہت ہی خوشی خوشی ہوئی تھی ان کے درمیان بھی اخترافات دیکھے جا سکتے ہیں اور ندین صاحب اشنایا کو سمجھاتے نظر آتے ہیں کہ یہ دلوں کے رشتے بہت نازک ہوتے ہیں اور ذرا سی غلطی پر ٹوٹ جاتے ہیں دوسری طرف عابد ہاتھ دھو کر اس کا کے پیچھے پڑ چکا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا اور اس کا اور اس کے گھر والے جواب دے چکے ہیں تو یہاں پر سلطان اور اس کے عابد کے ترمیان زبردست قسم کی لڑائی ہوگی جس سے یہ رشتہ داری اب دشمنی میں بدل جائے گی اور ایسا لگتا ہے کہ عابد ہی اسکا سے شادی نہ ہونے کا انتقام لینے کے لیے سلطان کو مار دے گا عابد جس نے شروع میں اپنے اوپر خول چڑھایا ہوا تھا شکر کوٹٹ اس نے اپنا نقاب ابتار کے پھینک دیا ہے اور اسکا کے گھر میں آ کر بہت بہت تمیزی کرتا ہے ایون اپنی بہن کے ساتھ بھی اور کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اسکا سے میری شادی نہ کی تو پھر دیکھنا کہ میں آپ لوگوں سے کس طرح انتقام لیتا ہوں بھابی بھی جہاں پر ٹرٹ جاتی ہے اور خوب اسکا کی طرف تاری کرتی ہے اور گھر آنے پر اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ عابد بہت زیادہ بدتمیزی کر کے کیا ہے اور اس پر سلطان غصے میں آ کر عابد سے لڑنے کے لیے چل پڑتا ہے عابد کا میٹر پوری طرح گھوم چکا ہے اور وہ چونکہ ایک اچھا انسان نہیں دکھایا گیا اس لیے وہ اس گھرانے کو تباہ کرنے پر دل جائے گا اور ایسا لگتا ہے کہ سلطان کی موت کے بعد یہ لوگ بہت ہی مسائل میں گھرنے والے ہیں دوسری طرف عابد کی ماں جو کہ اس گھا کو اب منحوس سمجھ دی ہے اور کسی بھی صورت اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے بیٹے کے مجبور کرنے پر آئی تھی اور وہ نہیں چاہ رہی کہ یہ رشتہ آپ کسی بھی طریقے سے ہو بھابی بہت ہی اچھی ہو چکی ہے اس نے اللہ سے بھی معافی مانگی ہے اس گھا سے بھی معافی مانگی ہے اپنی ساتھ سے بھی معافی مانگی ہے یعنی کہ بہت ہی زیادہ شکر کوٹیڈ ہوتی جا رہی تھی ان کی لائف تو لائف میں اتنا سکون تو کبھی بھی نہیں رہ سکتا اس لئے نیکسٹ اپیسوڈ سے ہی مسائل کا آغاز ہونے والا ہے اور یہ گھر بہت ہی پوری طریقے سے مسائل میں گھرنے والا ہے سلطان کی موت کے ساتھ ہی تو ہم دیکھیں گے کہ بھابی اور اسکا مل کر کیسے ان مسائل کا سامنا کرتی ہیں اور کس طریقے سے اس کا اپنی تعلیم مکمل کر سکتا شنایا اور ازلان کی شادی جو کہ بہت ہی خوشیوں بھری تھی اور بہت ہی بہترین طریقے سے یہ اپنی زندگی کا آواز کرتے ہیں بہت اچھا یہ سین لگا جب ازلان نے گاڑی کا دروازہ کھول کے شنایا کو ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا اور شروع میں ازلان کلاف توقع بہت خوش بھی نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری زندگی کتنی ادھوری ہوتی اگر تم میری زندگی میں نہ آتی ساتھی ساتھ اپنے کسیدے بھی پڑتا ہے بہرحال ناشتے کی ٹیبل پر بھی وہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے شنایا کو اس کے لیے اپنی زندگی میں اس کی زندگی میں انتخاب کیا یہاں تک تو سب کچھ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا شنایا بھی بہت خوش ہے کیونکہ شنایا کی دورمان ہی رہے تھے گھر والے بھی بہت خوش ہیں اب اتنی خوشیاں بھی ظاہر ہے حضر نہیں ہو سکتی تو جہاں بھی مسائل کا آغاز جو ہے وہ چھوٹا موٹا ہو چکا ہے شنایا جو ہے وہ اپنی صبح کا آغاز ہمیشہ قرآن پاک سے کرتی ہے تو قرآن پاک کی آواز سے جب ازلان جاگتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے میری شاہدی کسی مولویانی سے ہو چکی ہے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ان کے درمیان سوشل ویلیوز کو لے کر اور مذہب کو لے کر بہت سارے اخترافات ہیں تو شنایا اسے کہتی ہے کہ اب اس چیز کی عادت ڈال لو کیونکہ میں تو ڈیلی دلاوت کرتی ہوں پھر دونوں نورترن ایڈیاز میں سہر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں شنایا کو دیکھنے کی بجائے ازلان سارا ٹائم آبی موبائل کو ہی دیکھتا نظر آتا ہے کیونکہ وہ ہیڈ فون کے بغیر تھا اس اپیسوڈ میں اور اس کو سمجھ نہیں آری کہ وہ سب سے کس طرح رابطہ کری اور بہت ہی بور ہوتا ہے ہنیمون پر بہت ہی اکتایا ہوا ہے ہنیمون کو شنایا کے لیے ہی انجوائی کرتی نظر آتی ہے تو اب وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ازلان کو تو شنایا سے ہی محبت ہے وہ ذرا جسٹیفائی کر کے دکھا دیں اس محبت کو اور اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ازلان ایک سرپرائز انیورسٹری ونڈے سیلپریٹ کرتا ہے شنایا کے ساتھ مل کر تو بہت اچھا کیا ازلان نے جو یہ ونڈے سیلپریشن کر لی کیونکہ ایک سال تو اس شادی کا پورا ہوتا ہمیں کسی بھی طریقے سے نظر نہیں آتا شنایا کے کام کو لے کر ازلان اور شنایا کے ترمیان جو اختلافات ہیں وہ نیکسٹ اپیسوڈ میں شدت اختیار کرنے جا رہے ہیں اور جلدی شنایا بھی اس نتیجے پر پہنچ جائے گی کہ ازلان سے جذبات میں آ کر کیا جانے والا شادی کا فیصل تھا ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا